دوستان دیش میں ایک سے بڑھ کر ایک سیلیبٹیز ہیں فلموں میں، کرکیٹ میں، پولیٹکس میں اور ادر فیلز میں لیکن ان میں سے کوئی بھی اتنا چرچہ میں نہیں رہتا ہوگا جتنا اکیلا کیار کے چرچہ میں رہتا ہے کیارکے نے دیش کی سب سے بڑی فلوپ مووی دی ہے اور آج کے سمعے میں یہ فلموں میں کام بھی نہیں کر پا رہا لیکن باوجود اس کے اس کی ہر روز کسی نہ کسی وجہ سے چرچہ ہوتی رہتی ہے کیارکے کا اصلی نام ہے راشد خان کیارکے کون ہے اور یہ کیوں خبروں میں رہتا ہے انہی سب باتوں پر چرچہ کریں گے آج کی اس ویڈیو میں کیارکے کا جنوہ تھا ایک جنوری 1975 کو اتر پردیش کے دیو بند میں کیارکے کے پریوار میں اس کے ماتا پتا اور چھے بھائی بہن ہیں کیارکے کے پتا کی سائیکل کی دکان تھی اور وہ پنچہ لگاتے تھے اور ساتھ میں دوسرے کے کھیتوں میں مزدوری بھی کرتے تھے کیارکے کا بڑا بھائی آسپ خان کسی لوکل اسلامی سنگٹھن سے جڑا ہوا تھا اور آئے دن دنگے پساد میں جیل جاتا رہتا تھا بڑے بھائی کی دیکھا دیکھی دوسرے نمبر کا بھائی بھی آیوب خان وہ بھی اسلامی سنگٹھن سے جڑا تو جلدی دنگے پساد اور لڑائی جھگڑے میں پولیس کی نظر میں آ گیا دونوں بھائی پولیس کے ریڈار پر رہتے تھے تو پولیس کا گھر میں آنا جانا لگائی رہتا تھا کیارکے اس سمیں چھوٹا تھا اور وہ اپنے پتا کے ساتھ نہ صرف سائیکل کی دکان پر بیٹھتا تھا بلکہ کھیتوں میں مزدوری کرنے بھی جاتا تھا کیارکے نے ٹویلتھ کلاس تک کی پڑھائی مدرسے میں کی تھی اور اس کے بعد کیل ڈی ای وی کالیج روڑکی سے گریجویشن تک کی پڑھائی پوری کی اپنی پڑھائی کے دوران کیارکے کو ایکٹنگ کا بھوت سوار ہوا اور وہ اس سمیں ممبئی جانا چاہتا تھا لیکن اس کے پیرنٹس اس کے لئے تیار نہیں ہوئے لیکن کیارکے کے سپنے بڑے تھے اور وہ معمولی سے پنچر کی دکان پر نہیں بیٹھنا چاہتا تھا اپنی گریجویشن پوری کر کے کیارکے دبائی چلا گیا جہاں اس کے کچھ رشتے دار پہلے سے ہی رہتے تھے وہاں پر اس نے ایک ٹیکنیشن کے روپ میں کام کرنا شروع کر دیا کچھ سال دبائی میں کام کرنے کے بعد کیارکے واپس ممبئی آ گیا کیارکے نے دبائی میں کپڑوں کا بزنس بھی شروع کیا تھا اور وہ کھاڑی دیشوں میں کپڑے کا بیاپار کرتا تھا اور اس کے ایک دو کمپنیز بھی تھی جن کا وہ مالک بن گیا تھا تھوڑا بہت پیسہ کمانے کے بعد وہ ممبئی واپس آ گیا اور فلموں میں ٹرائے کرنے لگا لیکن بولیوڈ کے ٹو روپیس پیپل دہ گریٹ کیارکے کے ٹیلنٹ کو پہچان نہیں پائے اس کے بعد کیارکے نے خود ہی ایک ہندی فلم پروڈیوز کی لیکن دیش کا دربھاگ یہ دیکھئے کہ لوگ اس کو ہی نور کو پہچان نہیں پائے اور سوہ کروڑ کی فلم نے صرف 18 لاکھ روپے کی کمائی کی فلم ایک بڑی فلوپ ثابت ہوئی لیکن کیارکے نے اس کے بعد بھی ہار نہیں مانی اور سال 2006 میں ایک بھوچپوری فلم بنائی فلم کا نام تھا منہ پانڈے بیروزگار فلم کو خود ہی اس نے پروڈیوز کیا خود ہی اس میں ایکٹنگ کیا اور فلم جب سینما گھروں میں لگی تو دیکھنے بھی یہ خود ہی پہنچ گیا کیارکے نے فلم فلوپ ہونے کے بعد بیان دیا کہ اس کی بھوچپوری مووی جو تھی وہ ماسٹر پیس تھی لیکن فلم کا نام ہندی میں تھا منہ پانڈے بیروزگار تو جو بیہار کے لوگ تھے وہ اس مووی سے اس نام سے کنیکٹ نہیں کر پائے اس بیان کے بعد بیہار کے لوگوں نے ساموہ کا آتما دہا کرنے کا پرند لیا لیکن تب ہی بیہار کے لوگوں کو پتا چلا کہ کیارکے ہندی میں ایک اور فلم بنا رہا ہے فلم کا نام تھا دیش دروہی بیہار کے لوگوں نے سوچا کہ وہ اکیلے ہی کیوں مرے دیش دروہی کو ریلیز ہونے تو پورے دیش کے ساتھ ایک ساتھ پرانوں کی آہودی دیں گے سال 2008 میں دیش دروہی مووی بنی اور فلم ریلیز ہونے سے پہلے ہی ویبادوں میں آ گئی دراصل فلم کا وشے تھا مراتھی بنام گیر مراتھی مہراشتر میں شیف سینہ ہمیشہ سے گیر مراتھیوں کو نشانہ بناتی رہتی تھی اور ایسے مدے سے دنگی ان کی سمبھاونا تھی یہی وجہ تھی کہ فلم کو مہراشتر میں بین کر دیا گیا فلم کو مہراشتر میں بین کرنا مہراشتر کے لوگوں کے لئے سب سے بڑی تراصدی تھی کہ وہ سپر سٹار کیارکے کو بڑے پردے پر نہیں دیکھ پائے اور اس سنہرے موقع کو مہراشتر کے لوگوں سے چھین لیا گیا فلم بعد میں ڈیزاسٹر ثابت ہوئی اور یہ ہندوستان کی سب سے گھٹیا اور سب سے فلپ فلموں میں شامل ہو گئی دیشتروی فلم بنانے کے بعد کیارکے نے فلموں سے سنیاس لے لیا کیونکہ وہ تین فلموں سے ہی انڈین سینیما میں اتنا بڑا یوگدان دے چکا تھا کہ آج اگر دادا صاحب پال کے زندہ ہوتے تو فادر آف انڈین سینیما کا کھتاب اپنے سر سے اتار کے کیارکے کے سر پر رکھ دے تھے سال 2008 کے بعد 2014 میں کیارکے نے ایک ملن نام کی فلم میں ایک چھوٹی سی بھومکہ نبھائی وہ بھی فلم کے ڈیریکٹر مہت سوری اور پروڈیسر اکتا کپور جب اس کے پیروں میں گرے تب اس مہان کلاکار نے اس رول کو کرنے کے لئے ہامی بھری اور وہ رول کرنے کے بعد یہ بندہ اپنے نام کو اتحاس میں درج کرانے میں کامیاب ہو گیا سال 2009 میں کیارکے بگ بوس کے سیزن 3 میں بھی دکھائی دیا تھا لیکن کیارکے اتنا بڑا نام ہے کہ وہ صرف بڑے پردے کے لئے ہی اس دھردی پر پیدا ہوا ہے یہی وجہ تھی کہ کیارکے کو بگ بوس کے گھر سے دھکے مار کے کتوں کی طرح گھر سے باہا نکال دیا ویسے کیارکے نے فلم اور ٹی وی پر ہی کرپا نہیں برسائی اس مہان شخصیت نے دو میوزیک الویم میں بھی کام کیا ہے کیارکے کو جب لگا کہ اس نے بڑے پردے کے ساتھ چھوٹے پردے پر بھی بہت سارے احسان کر دیا ہے تو کیارکے نے یوٹیوب پر اپنی عمرت ورشہ برسانی شروع کر دی کیارکے نے یوٹیوب پر چینل بنایا اور فلموں کا ریبیو کرنے لگا کیارکے نے بھارتی سینیما میں سپلتا کہ جو ماب تن نردارت کیے تھے وہ چاہتا تھا کہ باقی کے کلاکر اسے فالو کریں اس کے پدچنیوں پر چلے لیکن بولیوڈ کے بھانڈ اور نچنیوں کو اشلیلتہ فیلانے کے علاوہ کچھ اور آتا ہی نہیں ہے اور پورا بولیوڈ دیش دروہی مووی کے چودہ سال بعد بھی آج تک ایک بھی ایسی فلم نہیں بنا پایا جو دیش دروہی جیسی مہان فلم کو ٹکر دینا تو دور کی بات ہے اس کے آس پاس بھی کہیں ٹھہرتی ہو اس بات سے کیارکے ناراض ہو گیا اور وہ بولیوڈ فلموں کا نیگیٹیو ریویو کرنے لگا کیارکے چرچہ میں ہمیشہ تب ہی آتا تھا جب وہ کسی فلم پر یا کسی ایکٹر پر کوئی کمنٹ کرتا تھا کیارکے آپ سمجھنے لگا تھا کہ اسے چرچہ میں کیسے رہنا ہے وہ شروع میں بولیوڈ فلموں اور اس کے بھانڈوں کے اوپر ہی کمنٹ کرتا تھا لیکن دیرے دیرے اس نے اپنے پنک فیلانے شروع کر دیے اس نے دیش کے ہر ایک مددے پر اپنی رائے شروع کر دی کیارکے ہمیشہ ایسے بیان دیتا جس سے چرچہ ہوتی ہی تھی بھلے ہی مددہ کرکیٹ کا ہو راج نیتی کا ہو یا سماج کا ہو دیش کی کوئی بھی گھٹنا ہو کیارکے اصل میں ایک ہتاش ویقتی ہے وہ بولیوڈ میں اپنی جگہ نہ بنا پانے کی وجہ سے اور نام نہ کما پانے کی وجہ سے فرسٹریٹ ہو گیا ہے اور اس نے اُلٹے سیدھے بیان دے کر میڈیا اور لوگوں کا دھیان اپنی اور کھیچنا شروع کر رکھا ہے کیارکے اپنی اس حرکت میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکا ہے کیارکے آج کی ڈیٹ میں جب بھی کوئی ٹویٹ کرتا ہے تو ہمیشہ کچھ ایسا لکھتا ہے جس سے ایک بحث شروع ہو جاتی ہے اور اسے 95% لوگ گالی ہی دیتے ہیں بھلے اسے گالیاں ملتی ہیں اسے لوگ الٹا سیدھا بولتے ہیں لیکن یہ چرچہ میں بنا رہتا ہے اور نام کمانے کا جو کیڑا اس کے پجامے میں جور مار رہا تھا وہ آج کی ڈیٹ میں سنتشت بیٹھا ہوا ہے کیارکے کا بیان ہمیشہ چرچہ میں رہتا ہے کیارکے نے 2019 میں کہا تھا کہ اگر کیندر میں پھر سے موڈی سرکار آتی ہے تو وہ دیش چھوڑ دے گا ایسا ہی بیان اس نے 2021 کی یوپی چناو میں یوگی کے جیتنے پر دیا تھا کیارکے اصل میں کہاں رہتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا کیارکے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ابھی تک چار شادیاں کی ہیں اور اپنی پہلی تین پتنیوں کو اس نے طلاق دے کر آزاد کر دیا اور اس کی چوتھی پتنی کا نام ہے آنیتا کمار کیارکے دبائی میں رہتا ہے یہ اس نے خود بولا ہے اور وہاں پر اس کا ایک آلیشان بنگلا بھی بتایا جاتا ہے کیارکے کے بنگلے کا نام ہے جنت اس کے علاوہ ممبئی میں بھی کیارکے کے پاس میں ایک آلیشان اپارٹمنٹ ہے دبران کیارکے مہنگی گاڑیوں کا کلیکشن بھی رکھتا ہے کیارکے نے ایک بار بتایا تھا کہ اس کے لئے دودھ ہالینڈ سے آتا ہے چائے پتی لنڈن سے آتی ہے اور پانی پراند سے آتا ہے کیارکے کہتا ہے کہ وہ آج کی ڈیٹ میں دوبائی میں رہتا ہے اور وہ اب لنڈن میں شپٹ ہونے والا ہے کیارکے ہمیشہ ویوادوں میں رہنا چاہتا ہے تاکہ ہر طرف اس کی چرچہ ہوتی رہے وہ کبھی اسین کو ٹویٹر پر ہر روز صبح صبح کس بھیجتا ہے کبھی ٹویٹر پر ہی ٹی وی ایکٹریس سارا کھان کو پروپوز کرتا ہے اس کے بعد خودی انانس کرتا ہے کہ وہ اپنی گرل پرنٹ سبا سے بریک اپ کر رہا ہے کیارکے بتاتا ہے کہ اس کا کھاڑی دیشوں میں گارمنٹس کا بزنس ہے اور کھاڑی دیشوں میں مزدور سپلائے کرنے کا بھی اس کا کام ہے جس سے اس سے اچھا خاصا کمیشن بھی ملتا ہے کیارکے کون ہے یوٹیوب چینل کے علاوہ یہ بندہ کیا کام کرتا ہے کہاں پر رہتا ہے اس کی کہیں پر بھی کوئی ٹھوز جانکاری نہیں ہے کیونکہ اس پورے برمانڈ میں ابھی تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو کیارکے جیسے لیجنڈ کی پرسنالیٹی کا اندازہ لگا سکے یا اس کے بارے میں جان سکے کیارکے اس دھرتی پر صرف لوگوں کا ادھار کرنے ہی آیا ہے لیکن یہ اس دیش کا دربھا گیا ہے کہ دیش کی ناسمت جنتہ اس مہا پورش کی مہانتہ سے آج تک انجان ہے کیارکے نے راجنیتی کے ذریعے بھی دیش کے لوگوں کا ادھار کرنا چاہا تھا لیکن اس لیجنڈ نے جیسے مولایم سنگھ یادب کی سماجوادی پارٹی جوائن کی تو دو دن کے بعد ہی پارٹی نے کیارکے کو دھکے مار کر پارٹی سے باہر کر دیا اور اسی کا پرینام ہے کہ آج سماجوادی پارٹی کی اتنی بری حالت ہو چکی ہے دوسری طرف بولیوڈ نے کیارکے کی ٹیلنٹ کو نہیں پہچانا تو آج آپ خود دیکھئے کی بولیوڈ کس حالت میں ہے گجنی والی ایکٹریس آسین نے کیارکے کی کس ایکسپٹ نہیں کی تو دیکھو آج وہ بولیوڈ سے پوری طرح سے گائب ہو چکی ہے سارا کھان نے کیارکے کا پروپوزل سویکار نہیں کیا تھا تو وہ بھی بس جیسے تیسے ہی انڈسٹری میں سروائیو کر پا رہی ہے یعنی جس جس نے کیارکے کو نہیں سمجھا یا اس کی بھاوناوں کو نہیں سمجھا وہ اپنی لائف میں کہیں نہ کہیں فیل ہوئے ہیں کیارکے جیسا اٹینشن سیکر مورک اور دماغ سے پیدال انسان شاید ہی اس پلتھوی پر دوسرا ہو لیکن باوجود اس کے ہم بھارتیوں کا یہ سوپھاگ گیا ہے کی اس مہان کلاکار نے ہندوستان میں جن لے کر ہندوستان اور اس کے ناغرکوں پر احسان کیا ہے اور یہ ہمارا دوربھاگ گیا ہے کہ ہم اس مہان کلاکار کی پرتیبہ کو سامنے رہ کر بھی پہچان نہیں پائے اور یہ ہم بھارتیوں کی گلتی نہیں ہے یہ مہا پاپ ہوا ہے ہم سے کہ ہم کیارکے جیسے کوہنور کو سنبھال نہیں پائے پہلے بھی ہمارے پاس ایک کوئی نور ہوا کرتا تھا جسے انگریز لوٹ کر لے گئے تھے اور دوسرا کوئی نور ہمارے دیش میں یہ پیدا ہوا جو گصہ ہو کر آج خودی دوبائی سے انگریزوں کے دیش میں بسنے جا رہا ہے آپ لوگ مانو یا نہ مانو لیکن پاپ تو ہم لوگوں سے ہوا ہے دوستوں اور اس پاپ کے بدلے میں بھگوان جی اگر ہم سب کو گرم تیل کی کڑھائی میں ہمارے پکوڑے بھی تل دیں تو بھی کم ہے دہ برینڈ کے آرکے کے سممان میں آپ دو شبت کمنٹ باکس میں لکھ کر اپنے پاپ کو کم کر سکتے ہیں اور پکوڑے ہی تلوانے ہیں تو آپ کی مرضی